بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلے روز ساپہر کے قریب کیترینہ، تیورہ، ابو رافع اور ابو فہر گھر کا سامان درست کرنے میں مصروف تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی ابو رافع فوراں بھاگتا ہوا باہر گیا صدر دروازے کی طرف آیا اور دروازہ کھول دیا دروازے پر ان کے لشکر کا ایک مخبر کڑا تھا اسے دیکھر ابو رافع چھونکا اسے کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ خود ہی بول پڑا میرے پاس ایک خبر ہے مجھے یہ اعتلاع نہیں تھی کہ امیر افریقہ سے لوٹ آئے ہیں یہ خبر لے کر میں پہلے فضل بن یعقوب کے پاس لشکرگاہ میں گیا لیکن انہوں نے مجھے یہاں امیر کے پاس بیجا ہے میں فیل فور امیر سے ملنا چاہتا ہوں اس پر ابو رافع ایک طرف ہٹ گیا اور کہن لگا اندر آؤ امیر وہ سامنے سہن میں کھڑے ہیں مخبر اندر آیا اپنے گھوڑے سے ہٹ کر ابو فہر مخبر کے پاس آیا کیترینہ وہیں کڑی رہی تیورہ بھی باہر نکل کر کیترینہ کے پاس آنکڑی ہوئی تھی ابو فہر نے آنے والے مخبر کو مخاطب کیا میرے عزیز بتا کیا تو ہمارے لئے کوئی اچھی اور نئی خبر لے کر آیا ہے مخبر مسکرایا اور کہنے لگا امیر میں یہ تو نہیں جانتا جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ ایک اچھی خبر ہے یا بری لیکن جو حالات میں تبدیلی ہوئی ہے وہی میں آپ سے کہنے آیا ہوں نئی بات یہ ہے میرے محترم کہ رومنوں کے جرنیل ملاسین میگور اور وینسی جرنیل ٹرانسلو نے اپنی لشکر کی ساری طاقت اور قوت کو سرکوسہ سے قصریانہ شہر منتقل کر دیا ہے اب وہ قصریانہ کی فصیلوں کو مضبوط کر رہے ہیں شہر کے اندر اپنی لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھا رہے ہیں اور انقریب مسلمانوں کے خلاف وہ فیصلہ کن جنگ کی ابتدا کریں گے مخبر خاموش ہو گیا ابو فہر توڑی دیر تک مسکراتا رہا ایک پرسکون نگاہ اس نے اب برافے پر ڈالی پھر خوشکن انداز میں وہ کہہ رہا تھا میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے بروقت مجھے یہ اعتلاع دی اب دشمن خود ہی ہمارا کام آسان کر رہا ہے اگر وہ اپنے مقدر کے خالی دامن میں مجبوریوں کے قصے بربادی کی کھٹائیں برنا چاہتا ہے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہمارا کیا دوش ہے دشمن سرکوسہ سے نکل کر جو کسریانہ میں آیا ہے اور وہاں اس نے اپنی طاقت اور قوت کو مجتمع کرنا شروع کیا ہے تو اس طرح اس نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے اب میں اپنی اگلی مہموں میں کچھ تبدیلی کرنا پسند کروں گا ابو فہر رکھا آنے والے مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم فیلحال لشکرگاہ میں جا کر آرام کرو اور دوبارہ اپنے کام میں لگ جاؤ اس کے ساتھ ہی آنے والا وہ تلائیگر مڑا اور وہاں سے نکل گیا تھا جو ہی وہ حویلی کے صدر دروازے سے باہر نکلا کترینہ تیورہ اور برافی بھی باقتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جا رہے تھے جیسے وہ بھی کسی کام کی اپتدا کرنے لگے ہوں ابو فہر کچھ دیر تک لشکرگاہ میں محکم رہا جب اس کے مخبروں نے اسے اعتلاع دی کتنوں قاتل پادریوں کے بیس میں سمندر کے کنارے گھڑ دوڑ کیلی چلے گئے ہیں تب وہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور لشکرگاہ سے ساحل سمندر کی طرف روانہ ہو گیا تھا جب وہ چٹانوں کے بیچوں بیچ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ دور تک پھیلی ریت پر آیا تو اس نے دیکھا وہاں وہ تینوں پادری کے لباس میں اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے انہیں دیکھتے ہوئے غصے اور انتقام کی آگ سے ابو پہر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا کچھ دیر اپنی جگہ پر کھڑا رہا پھر اس نے اپنی گھوڑے کی گردن تپ تپائی ہاتھ پیچھی لے گیا پھر اس نے گھوڑے کا دہنہ پہلو تپ تپایا ساتھی اس نے ایک انگیخت کرنے والی ایڑ اپنے گھوڑے کو لگائی ایڑ لگنا تھا کہ گھوڑا پہلے فضاء میں علیف ہو کر بری طرح ہن ہنایا پھر سر پر تدوڑ پڑا تھا ابو فہر نے ان کا روح کیا قریب جا کر گھوڑے کی زین سے بندے ہوئے مضبوط آہنی نیزے پر اس نے گرفت مضبوط کر لی ان تینوں پادریوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک وہ حرکت میں آیا نیزہ سیدھا کیا اور ان میں سے ایک کے سینے میں کبوتا ہوا آگے نکل گیا تھا اس موقع پر ابو فہر نے ایسی طاقت اور قوت کا مظہرہ کیا تھا کہ ان تینوں میں سے ایک کو اس نے اپنے نیزے پر اس طرح اٹھا لیا تھا جیسے کوئی ماہر اور پرشکوہ نیزہ باز لکٹی کے کھونٹے کو اپنے نیزے پر اٹھا کر اپنی فتح مندی کا اعلان کرتا ہے اسی طرح اپنے نیزے سے چھیدے ہوئے ابو فہر ان میں سے ایک کو دور تک کسیڑتا چلا گیا تھا پھر اپنے گھوڑے کو روکا نیزہ کینچا دوسری بار نیزے کو حرکت میں لیا اور زمین پر پڑے درسے کراختے ان کے ایک ساتھی کے سینے میں بڑی طاقت اور قوت سے دے مارا تھا گھوڑے پر بیٹے ہی بیٹے اس نے نیزہ کینچا زخمی ہونے والے کے کپڑوں سے اس نے نیزہ ساف کیا اور اپنی ذین میں ٹکا دیا تھا اتنی دیر تک دوسرے دونوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے قریب آ گئے تھے ابھی تک ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا اس لئے کی ابو فہر کسی آتشی کرن اور بادلوں میں کون جانے والی برک کی طرح اس کام کو سر انجام دے چکا تھا تہم وہ بپرے درندوں کی طرح حرکت میں آئے اور بے پناہ غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو بگاتے ابو فہر کے قریب آئے پھر ان میں سے ایک نے دھارتی ہوئی آواز میں ابو فہر کو مخاطب کیا اجنبی ہم نہیں جانتے تو کون ہے لیکن ہم تم سے یہ باس پرس ضرور کریں گے کہ تم نے کیوں ایک بے ضرر پادری کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے کیوں تو نے ایک امن پسند اور صلح جوب پادری کا خون بہایا ان دونوں کی اس گفتگو سے ابو فہر نے ایک زہریلا کہکہ لگایا اس کے بعد انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہن لگا پادریوں کے بھیس میں موت کا کیل کیلنے والوں جب اجنبیت کے زہر خراشوں کی جلن اور درد و کرپ کے اندیرے حد سے بڑھ جائیں تو ان کے سامنے بند باندھنا پڑتا ہے ان کا صدباب کرنا پڑتا ہے ابو فہر کے ان الفاظ پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف جواب طلب انداز میں دیکھا پھر ان میں سے ایک بول پڑا اے اجنبی تو غلط اندازہ لگا رہا ہے ہم حقیقی معنوں میں پادری ہیں اور اسی شہر کے وستی کلیسہ میں ہم نے قیام کر رکا ہے اگر تمہیں کوئی شک ہو تو تم اس سچلے میں ان کے ان الفاظ سے ابو فہر کی حالت یک سر بدل گئی تھی اس کے آتشی چہرے اور سلکتی آنکھوں میں ویشی آندیاں تباہی کے توفان اور بر کے لشکارے جوش مارنے لگے تھے پھر وہ بھڑکتی آگ کی طرح دھک سے اٹھا اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش مت کرو میں تمہاری اصلیت سے واقف ہوں ابو فہر کے اس گفتگو سے دونوں پریشان سے ہو گئے تھے ایک دوسرے کی طرف انہوں نے دیکھا کوئی فیصلہ کیا پھر ان میں سے ایک بول پڑا اجنبی تم کی اس اصلیت کی بات کر رہے ہو تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی کوئی اداوت نہیں پھر تم نے ہمارے ساتھی پادری پر حملہ آور ہو کر کیوں اسے ختم کر دیا ابو فہر اس طفح گرشتی کھڑکتی ویشت برساتی آواز میں بول پڑا محمد بن سالم کے قاتل ہو سمندر کے ساحل پر تم میری نگاہوں میں دول نہیں جونگ سکو گے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے دھوکہ دہی سے کام لیتی ہوئے محمد بن سالم کو کیوں قتل کیا یاد رکھو اگر تم نے فریب دہی سے کام لینے کی کوشش کی یا جھوٹ کا سہارا لیا تو تو میں تمہارے بدن کی تہیں تک ایسا ظہر بن کر اتروں گا جس کا کوئی تریاک نہیں ہوگا ان تینوں نے ایک بار بڑے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کوئی فیصلہ کیا پھر ان میں سے ایک بڑی آجزی اور نربی سے ابو فہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اجنبی ہم تمہاری گفتگو کا مطلب نہیں سمجھے ہیں نہ جانے کن پہیلیوں میں ڈالنا چاہتے ہو ہم امن کے دائی اور صلح جو پادری ہیں ہماری کسی سے دشمنی نہیں پھر تم کیوں اداوت بڑھانے والے باتیں کرتے ہو جواب میں ابو فہر نے کھا جانے والے انداز میں ان کی طرف دیکھا پھر بلند آواز میں انہیں مخاطب کیا تباہی کا سامان سجانے والو میں تمہیں وہی شورش وہی شرر برپا نہیں کرنے دوں گا جو تم نے تبرین کے نواح میں محمد بن سالم کی خلاف کیا وہ میری ملت کا خرمن تھا برک و شرر تھا اگر تم اس کے سامنے مقابلے کی نیت سے آتے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں وہ تمہیں ادھیڑ کے رکھ دیتا لیکن تم نے دو کادہی سے کام لیتی ہوئے چوروں کی طرح اس پر حملہ کیا میں جب اس ساحل پر آیا اور اچانک تمہارے ایک ساتھی پر اس لئے حملہ آور ہوا تاکہ تمہیں یہ یاد دلاؤں کہ تم کسی پر چوری سے حملہ آور ہو کر اسے نقصان پہنچا سکتے ہو تو دوسرے بھی تمہارے خلاف ایسا کر سکتے ہیں سو میں نے تمہارے اس ساتھی کو لمحوں میں ڈھیر کر دیا اب تمہاری باری ہے ابو فہر کی ان باتوں کے باوجود ان میں سے ایک پھر بھولے پن سے کہنے لگا اجنبی کس قسم کی باتیں کرتے ہو کیوں ہمیں لفظوں کی بھول بلائیوں اور مردہ الفاظ کی الجن میں ڈالتے ہو ہماری خاموشی سے تم ناجائز فیدہ اٹھا رہے ہو اور ہم پر ترہ ترہ کے الزام لگا رہے ہو نہ ہم نے کسی کی خلاف دوکہ دہی سے کام لیا ہے نہ ہم کسی محمد بن سالم کو جانتے ہیں بیچ میں ابو فہر نے بولتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی میں جانتا ہوں تمہاری خاموشی مسلحت کی خاموشی ہے اور تمہارا قلب کسی مقصد کے تحت چپ اور خاموش ہے اگر تم اپنے آپ کو ایان دیکھنا چاہتے ہو اور اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری اصلیت سے پردہ اٹھاؤں تو پھر سنو میں تمہارے سامنے ابو فہر ہوں جسے قتل کرنے کے لئے تمہیں تمہارے شہنشاہ تیفلس نے ایک باری رقم کی عوض سکھ لیا بیجا میں اگر افریقہ نہ گیا ہوتا تو اب تک میں تمہاری گردنیں کٹ چکا ہوتا میری غیر موجودگی میں تم نے دوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے محمد بن سالم کا خاتمہ کیا اب جبکہ تمہارا ایک ساتھی تو دھیر ہو چکا ہے تو تم دونوں بھی مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ابو فہر کے اس انکشاف پر لگتا تھا ان دونوں کے سینے میں برکے تلاتم اور راتوں میں گرتی شمشیروں کا اقب اٹھ کڑا ہوا ہو چل لمحوں تک دونوں بھوکی سی نگاہوں سے ابو فہر کی طرف دیکھتے رہے پھر ان میں سے ایک نے انتہائی ہولناک اور مکرو کہہ کہا لگایا پھر ابو فہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اگر تم ابو فہر ہو تو سن رکھو لگتا ہے وقت کا مہربان آنچل ہمارا ساتھ دے رہا ہے حقیقتوں کا سراغ اور حقائقی پر کے لئے ہمیں اب تمہیں تلاش نہیں کرنا پڑے گا بلکہ سمندر کے ساحل پر آج ہی تمہارے ساتھ ہمارا فیصلہ ہو جائے گا سنو ہم یقینا پادری نہیں ہیں تمہاری تلاش میں ہم تبرین سے آئے اور شہر کے وستی کلیسہ میں قیام کیا ہم ہی وہ نایاب تیغزانہ ہیں جنہیں رومنوں کے شہنشاہ تیو فلس نے ایک باری رقم کا اینام دے کر تمہاری طرف اروانہ کیا ہے اب اس سمندر کے کنارے یہ لمحے تمہاری زندگی کے آخری لمحے ہوں گے اور تمہاری زیست کو آنے والی شب دیکھنا نصیب نہ ہوگی ابو فہر نے ایک کہکہہ لگایا پھر ہولناک آواز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا رب عظیم کے جلال کی قسم ان سرحدی ہدایات کی قسم جو میرے رب نے اپنی نبیوں کو عطا کی میں موت کی ایک حقیقت کی صورت ابر کر تمہارے سامنے آؤں گا ذرا میرے ساتھ ٹکراؤ پھر دیکھنا کیسے وقت کے قضاء کے پتوار تامے تمہارے تاقب میں لگ جاؤں گا اس کے ساتھ ہی ابو فہر نے ایک جھٹکے سے اپنی تلوار بے نیام کی اپنی ڈال سنبالی ایک خاص انداز میں گھوڑے کی لگام تھوڑی سی کینچی پھر اس کے کوہلے کے تھوڑے سے نچلے حصے کو چند بار تپ تپ آیا جس کے جواب میں گھوڑے میں لگتا تھا برک کھوند گئی ہو چاروں پاؤں پر وہ کلیلیاں کرنے لگا تھا بڑی تیزی سے کنوتیاں بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ ہنہنانے بھی لگا تھا وہ دونوں یہی سمجھے کہ ابو فہر سامنے کی طرف سے ان پر حملہ آور ہوگا لہٰذا ان دونوں نے اپنی تلواروں پر ابو فہر کا وار روکنے کیلئے گرفت مضبوط کر لی تھی اب ان کی قریب جا کر ایک بار پھر اکلی ٹانگوں کے قریب اپنے گھوڑے کو چاندی کی مہمیز لگائی مہمیز لگنی تھی کہ قریب جا کر ابو فہر کا گھوڑا آندیوں اور توفانوں کی انداز میں ایک دم پائیں جانب مڑا اپنے جسم کو سمیٹتے ہوئے اس نے اپنی تربیت کا بہترین مظہرہ کیا اپنے آپ کو ان دونوں سے دور رکھتے ہوئے وہ ابو فہر کو ان دونوں کے قریب لے گیا تھا بڑی عجیب اور کمال سنائی کے اسے انداز میں اس نے اپنے بدن کو سمیٹتے ہوئے اور بائیں طرف پرتے ہوئے اپنی تربیت کا اندہ مظہرہ کیا این اسی لمحہ ابو فہر کی تلوار بر کی طرح کوندی گھری اور ان میں سے ایک کے پہلوں کو کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی ایسا کرنے کے بعد ابو فہر نے پھر اپنی گھوڑے کو اے لگائی گھوڑا ہن ہنایا چند قدب بھا کر آگے گیا پھر دونوں ٹانگیں اٹھاتے ہوئے توفانی انداز میں ہن ہنایا جیسے اپنے مالک سے اہد کر رہا ہو جیسا تم کہہ رہے ہو میں ایسا ہی کروں گا اس کے بعد ابو فہر اس تیسرے پر حملہ آور ہوا ابو فہر اپنے کمال فن کا اظہار کرتے ہوئے بر کے کوندے کی طرح حرکت میں آیا اپنی تلوار دوردشمن کی تلوار کو روکنے کیلئے آگے کی اسی وقت وہ اپنی ڈال کو بھی حرکت میں لیا اور ڈال پوری کوش سے اس کی کندپٹی پر دے مھری تھی وہ سیسکتا ہوا اپنی گھوڑے سے نیچے گر گیا تھا ابو فہر بھی اپنی گھوڑے سے کھود گیا اور جس وقت وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا این اسی لمحہ ابو فہر اس پر وارد ہوا تلوار بلند کی ابھی اس نے اپنی تلوار گرائے بھی نہیں تھی کہ اس نے اپنی تلوار دور پھینک دی اور ابو فہر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہن لگا مسلمانوں کے سپہ سلار میں تم سے معافی مانگتا ہوں دراصل ہم نے تمہاری طاقت قوت اور تیغزنی کا غلط اندازہ لگایا تھا ابو فہر نے اپنی تلوار بلند ہی رکھی حلقہ سا ایک کہہکہ لگایا اور اسے مخاطب کر کے کہن لگا یہ تیغزنی کی ہنر مندی ہے جسے دے کر تم قسطنطنیہ سے سکلیہ آئے اور میرا سر کاٹنے کا ارادہ کیا تم کتنے بے غیرت ہو اتنا لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد سکلیہ میں خاص مقصد کے تحت وارد ہوئے اور اب اس مقصد کو پسپس ڈال کر تم میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہو ایسا تو انتہا کا کم ظرف لشکری اور انتہائی بزدل چروہہ بھی نہیں کرتا پھر ابو فہر نے بڑی تیجے سے تلوار گرائی اور اسے کاٹ کر رکھ دیا تھا ابو فہر جب تیسرے اور آخری کی گردن کاٹ کر فارق ہوا تب دنگ رہ گیا اس لئے کہ سمندر کے کنارے جو چٹانی تھی ہر چٹان کی پیچھے سے تیر انداز اٹھ کڑے ہوئے تھے اور بائیں جانب جو چٹانوں کا بلند سلسلہ تھا اس کے پیچھے سے اچانک ابراہیم بن عبداللہ محمد بن عبداللہ فضل بن یاقوب سلیمان بن آفیہ ساد بن مسلم محمد بن صندی ابو رافع اور چند اور سالات نمدر ہوئے ابو رافع کے ساتھ وستی کلیسہ کا بڑا پادری بھی تھا جس کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے ابو رافع نے تھام رکھا تھا سب ابو فہر کے قریب آن کڑے ہوئے سب سے پہلے فضل بن یاقوب نے ابو فہر کو مخاطب کیا امیر محترم خدا کی قسم ان تینوں تیغزنوں سے نمٹتے ہوئے آپ نے تیغزنی میں اپنے فن کے کمال کا اظہار کیا میں آپ کی عظمت اور شجاعت کو سلام کرتا ہوں اس کے ساتھی فضل بن یاقوب آگے بڑا اور ابو فہر سے بغلگیر ہو گیا تھا اس کے بعد باری باری سب لوگ ابو فہر سے بغلگیر ہوئے اور اسے اس کی کامیابی پر مبارک بات دی سب سے آخر میں ابو رافع آگے بڑا بڑے پادری کا ہاتھ اس نے محمد بن صندی کو تھما دیا تھا پرجوش انداز میں وہ ابو فہر سے گلے ملا پھر اپنا مو اس کے کان کے قریب لیے گیا اور رکحن لگا امیرے محترم ان دو دبلے پتلے لشکریوں کی طرف بھی دیکھیں جو سب سے پیچھے کڑے ابھی تک اپنے گوڑوں پر بیٹھے ہیں وہ صرف آپ کے حکم کے منتظر ہیں کہ آپ انہیں حکم دیں اور وہ دونوں اپنے گوڑوں سے اتر کر آپ کو مبارک بات دیں ابو فہر نے جب غور سے ان دونوں کی طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا اس لئے کہ دونوں مردانہ جنگی لباس میں کیترینہ اور تیوران تھی انہیں دے کر ابو فہر مسکر آیا ہاتھ کے اشارے سے انہیں آگے آنے کیلئے کہا اس پر کیترینہ مسکرائی پرجوش انداز میں اس نے گوڑے سے چلانگ لگائی اس کی طرف دیکھتی ہوئے تیورہ بھی نیچے اتری ابو فہر آگے بڑا کیترینہ کے قریب رکا اور بڑے پیار سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کیترینہ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی کیترینہ نے بڑے پیار اور محبت سے ابو فہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع گیا اگر مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تو پھر میں سمجھتی ہوں کسی کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں میرے شہر کی زندگی کا سوال تھا یہاں میرا ساس البیت داؤ پر تھا پھر میں کیوں نہ اپنی زندگی کی آخری پونجی کی حفاظت کیلئے آتی فادریو کے بیس میں ان تیغزنوں کے آنے سے پہلے ہی ہم سب نے صلاح و مشورہ کر کے ہر چھٹان کے پیچھے بہترین تیر انداز بٹا دیئے تھے تاکہ اگر وہ دو کا دہی سے کام لے کر آپ پر قابو پانے کی کوشش کریں تو انہیں تیروں سے چلنی کر کے آپ کی طرف بڑھنے سے روک دیا جائے میں خداوند خدوس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے آپ کو اس خونی امتحان میں کامیاب اور صرف رو رکھا ہے پھر ہاتھ کے اشارے سے ابو فہر نے انہیں ایک قریبی چھٹان پر بیٹھنے کیلئے کہا باقی لوگوں کو اس نے دوسری سمت کی ایک چھٹان پر بیٹھنے کیلئے کہا پھر ابو فہر کیترینہ کے قریبی چھٹان پر ہو بیٹھا اور ابو رافے کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا ابو رافے میرے بھائی ذرا اس پادری کو تو میرے سامنے لاؤ جس کے ہاں پادریوں کے بیس میں ان قاتلوں نے پناہ لے رکھی تھی اور اس سے ساز باس کر کے وہ پادریوں کے بیس میں بدرم شہر میں داخل ہوئے تھے پادری کا ہاتھ ابھی تک محمد بن سندی پکڑے کھڑا تھا ابو رافے اس کی طرف گیا پادری کو بازو سے پکڑا اور کھینج کا ابو فہر کے سامنے کڑا کیا اور ابو فہر کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر محترم یہ ہے وہ پادری جس نے ان تینوں تیغزانوں کے ساتھ ہماری خلاف ساز باس کی تھی ابو فہر توڑی دیر تک بڑے غور سے اس پادری کی طرف دیکھتا رہا اس کے جذبات بھی عجیب و غریب رنگ دکھا رہے تھے اور اس نے اس پادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تمہارا بدرم شہر کے کس کلیسہ سے تعلق ہے پادری کی گردن جکی رہی وہ مو سے کچھ نہ بولا ابو فہر نے بھی توڑی دیر تک مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا پھر ایک دم وہ سنجیدہ ہو گیا اور پہلے کی نسبت زیادہ سخت آواز میں پوچھ لیا میں نے تم سے پوچھا ہے کہ بدرم شہر کے کس کلیسہ سے تمہارا تعلق ہے اگر تم گنگے نہیں ہو اور مو میں زبان رکھتے ہو تو میں تمہاری خاموشی کو زیادہ دیر برداشت نہیں کروں گا لہٰذا میں تمہارے مو سے کچھ سننا چاہتا ہوں تمہاری خاموشی میرے غصے اور غضب کو دوچند کر دے گی دیکھو میں تمہارے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں اگر تم بے گناہ ہو تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا لیکن اگر تم نے جھوٹ اور دروغ گوئی سے کام لینے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھنا میں تجھے بڑی سخت سزاد ہوں گا بولو میں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو اس پادری نے گردن سیدھی کی ایک اداسی نگاہ ابو پہر پر ڈالی پھر کہنے لگا میرا تعلق بلدرم شہر کے وستی کلیسہ سے ہے یہ اپنے دائیں جانب دیکھو جو تین پادری مرے پڑے ہیں کیا تم انہیں جانتے ہو حقیقت میں یہ پادری نہیں ہے خونی دھرندے اور ایسے بیڑیاں ہیں جن کے موں کو خون لگا ہوا ہے مجھے بتایا کیا ہے کہ ان تینوں کی تمہارے ساتھ ساز باز تھی اور ان تینوں نے تمہارے کلیسہ میں قیام کیا ہوا تھا اور یہ سب تمہاری مرضی اور منشاہ سے ہوا جوٹ مت بولنا سچ کہنا اگر خاموش رہو گے کچھ نہیں بولو گے تو میں جانوں گا جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے سچ ہے اس پادری نے ایک نگاہ پھر مرنے والوں پر ڈالی اس کی گردن جگ گئی اور وہ خاموش رہا ابو فہر مسکرائی کہنے لگا اس کا مطلب ہے تم اس جرم کو تسلیم کرتے ہو کہ ان کے ساتھ ساز باز میں تم شریک تھے انہوں نے تمہارے پاس قیام کیا ہوا تھا توڑی دیر خاموشی رہی اس کے بعد ابو فہر نے اس پادری کی طرف دیکھتی ہوئے پھر کہنا شروع کیا میرے عزیز میں نہیں جانتا ان تینوں سے ساز باز کرتے وقت تو نے ان سے کس قدر رقم بصول کر کے گینونا معاہدہ کیا لیکن میری ایک بات یاد رکھنا جو لوگ خیر کے عامال پر بدی کی چادر اڑنے کی کوشش کرتے ہیں میں انہیں معاف نہیں کرتا توڑی دیر کاٹ کانے والی خاموشی رہی ابو فہر عجیب سے جذبے میں اسے گورتا رہا پھر ہاتھ کی اشارے سے ابو رافے کو اپنے قریب بلایا اس کے کان میں کسر کسر کی پھر ابو رافے پادری کو پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اس کے مرنے والوں کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا تھا پھر وہ سب شہر کا رخ کر رہے تھے